اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ازربائی جان سیریز جو میں نے شروع کی تھی اس میں کہ یہاں پہ کمپنی کیسے بنتی ہے ازربائی جان میں اس کی کاؤسیت نہیں آتی ہے اس میں ڈاکومنٹیشن آپ کو کیا کیا ضرورت ہوگی تو آپ جو نئے آنے والی ویورز ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آگے لوکر تک پہنچ سکے یہ میرا مشن تو استفادہ اثر کر سکے لوکر سے تو ویورز اس کے لئے آپ کو پہلے جانا پڑے گا آسان خدمت یہاں پہ انہوں نے ایک اتارہ بنائے جس کا نام ہے آسان خدمت وہاں پہ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ اوبر اور بولٹ دونوں چلتی ہیں اور آپ اپنے گوگل میپ پہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ لکھ سکتے ہیں کہ آسان اے ایس اے این اور خدمت تو وہ اپن ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ نے جانا ہے جا کے یا ریسپشن کے اوپر جا کے ان کو کہنے ہمیں وکیل سے ملنے وکیل لائر یا وکیل کہہ سکتے ہیں انگلیش بھی ان کو آتی ہے اور وکیل ویسے کہیں گے اپنی زبان وکیل کہتے ہیں یہاں پہ جو ان کی آزری لوکل لینگوز اس کو وکیل ہی کہتے ہیں وہاں سے اپنے نمبر لینے اور وکیل کے پاس پہنچ جانے وکیل کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے اس کو جا کے بتانے کہ میں یہاں پہ کمپنی اوپن کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسان خدمت کے ایک پکچر یہ میں نے ڈالی ہے یہ اور دوسری یہ دو آسان خدمت ہیں لگ لگ ان کی پکچریں ڈالی ہوئی ہیں تو وکیل کے پاس جا کے آپ کو ایسا ایک فارم میں لے گا اور اس فارم میں آپ یہ کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس میں پانچ طرح کی ایکٹیوٹی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی سے بھی پانچ طرح کی ڈال سکتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ والی ڈال سکتے ہیں ٹریول ان ٹوریزم کی ڈال سکتے ہیں گارمنٹس کے والے سے ڈال سکتے ہیں کافی ساری اس میں جتنی پانچ قسم کی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہیں آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں ایک اس کا خیال کرنا ہے اور دوسرا یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو کمپنی کیپیٹل اماؤنٹ ہے وہ زیادہ میریمام میرے خیال سے آپ کو پانچ ہزار ڈالر لکھوانی چاہیے اس میں کیونکہ آؤٹ آف کنٹریہ کے بندہ اگر بزنس کرتے ہیں تو اس کی کیپیٹل اماؤنٹ کم سے کم اتنی ہونے چاہیے اس میں ایشو نہیں آپ کو کوئی چیز شو نہیں کرنی پڑتی جب آپ وکیل کو کہیں گے تو وکیل وہاں پہ لکھ دے گا یہ چیز تقریباً وکیل آپ سے چالیس سے پچاس منعات ڈالر نہیں چالی سے پچاس منعات لے گا آپ کو یہ سارے ڈکمنٹس ریڈی کر کے دے گا اس کے احساس ایک نظام نامہ اور ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ریڈی کر کے دے دے گا سائن کر کے دوبارہ آپ نے نیچے جانا ہے ریسپشن پہ جہاں سے آپ نے وکیل کے لیے ٹوکن لیا تھا وہاں پہ جا کے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ ہم نے کمپنی سبمیٹ کروانی ہے وہ آپ کو اوپر جو ان کی ٹیکس ٹیکس بیٹھتا ہے وہاں پہ جو ان کے ریپیزنٹیٹر موجود ہیں ان کا نمبر دے دیں گے ان کے پاس جا کے آپ نے ان کو اپنی کمپنی دے دینی ہے وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سبمیشن کر دیں گے اور ایک آپ کو بلدریاز کے نام سے ایک فارم ہوتا ہے ایک ہی پیئی دے دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ یا تین سے چار دن کے بعد آپ کو ٹیکس ٹیپارٹمنٹ سے کہا لے جائے گی کہ یہ آپ کی کمپنی بن گی ہے آ کے اپنی کمپنی کولیکٹ کر لیں تو وہ آسان خدمت نہیں جانا وہ پھر اس طرح پہ جانا ہے یہ دیکھیں میں نے دیا مین ٹیکس ٹیپارٹمنٹ ہے یہ یہاں پہ آپ جائیں گے جا کے یہ سامنے سے میں نے اس کا ویو بھی دیو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اپنی کمپنی لے آنگے یہ دیکھیں اس طرح کی کمپنی ہو گیا آپ کی پلیک پیپر یہ دیکھیں اس کو سائٹ سے اوپن کرنے اوپن کر کے اس کے اندر آپ کی کمپنی کا نام نمبر جو ان کا ٹیکس نمبر وائن نمبر سب کچھ ہوگا یہ آن لائن پھر اوپن ہو جائے گی کسی بھی بی سی سے بیٹھ یہاں پہ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو میرے آنے والے بلاگ ہیں ان میں میں آپ کو یہاں کے تیمپریری ڈیزنس پرمٹ جس کو ٹی آر سی کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پہ کام کروبار کون سا اوپن کر سکتے ہیں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کیا اوپن کرنا چاہیے کاروبار کس سے آپ کو ٹی آر کون سا کام یہاں پہ اچھا ہے کون سا کام کا زیادہ سکوپ ہے وہ بتاؤں گا امید ہے آپ کو یہ میری کابش پسند آئی ہو گئی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام